اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈر میں ہوں ابوبکر بحریہ ٹاؤن کراچی سے آج آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بحریہ پیراڈائز جو کہ 500 سکیٹ یار کے پریسن کی طرف آپ کو لے کے آئے ہیں پریسنٹ 50 کے اندر جہاں پہ 500 گاز کے آن گرانڈ ریڈی فار پوزیشن ڈویل پلوٹ ہے کنسکشن کے لیے ریڈی پلوٹ ہے آپ یہ میری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پریسنٹ 50 جو ہے یہ پریسنٹ 51 کے جو 500 گاز کے ویلاز ہیں جو کہ بحریہ بنا کے دے رہے ہیں یہ والا پریسنٹ بلکل اس کے فیس پہ آ رہا ہے اس کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ پہ آ رہا ہے اور یہ ٹوٹلی ڈویلپ پریسنٹ ہے ٹوٹلی آن گرانڈ ہے اس پر میں ٹریول کر رہا ہوں سٹیٹ 2 پہ اور آپ سٹیٹ 2 کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اور اس کے سامنے روڈ ٹو ہے یہاں پہ جتنا بھی بحریہ کی طرف سے ڈویلیمنٹ کا کنسکشن کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کمپلیٹ ہے جس میں الیکٹری سٹی ہے سیوریج ہے روڈز ہے پلوٹ کی کٹنگ ہے پلوٹ کا لیول ہے اور مطلب جتنا بھی ایک ڈویلیمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں اور سب سے بڑی جو چیز ہے یا سب سے بڑی جو اس پریسنٹ کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی لیول کا پریسنٹ ہے اس میں کسی بھی طرح کی آپ کو ڈپریشن یا کسی بھی طرح کی اس پریسنٹ کے اندر آپ کو ہائٹ نہیں نظر آنے کو مطلب ملے گی اس کا اگر لوکیشن کی بات کریں تو یہ پیراڈائز کے اندر جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں اور جیسے ہی ویلا سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بالکل شروع پہ مین جو پیراڈائز کا گیٹ ہے یہ اس کے واکنڈ ڈسٹنس پہ ہے اور بہریہ پیراڈائز جو ہے یہ خود ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے گرین مسجد جو ہے بلکل آپ کو اس کے فیس پہ نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر جو بننے والی مسجد تھی جو کہ فیفٹی کے اندر آنی تھی وہ مسجد گریہ سٹکچر کی فارم پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہت ٹائم تک جو ہے یہ مائنس پہ رہا ہے پریسنٹ یہاں یہاں پہ ڈویلمنٹ نہیں چلتی رہی اور جن لوگوں کے یہاں پہ پلوٹ تھے وہ کافی اس چیز کو لے کے پریشان تھے جیسا کہ نائنٹی سکس کی بکنگ تھی اور یہ مائنس پہ چل رہا تھا لیکن رائٹ نو اگر آج کی بات کی جائے تو یہ ایک آج اچھے خاصے آن پہ ہمیں پلوٹ یہاں پہ ملتے ہیں فرسٹ آف آل ہمیں تو یہاں پہ پلوٹ ملتا ہی نہیں ہے اگر ملتا ہے تو بہت مشکل کے ساتھ پلوٹ جو وہ ملتا ہے لیکن اس کی جو پرائس ہے وہ اب آن کی طرف جانا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کی اگر لوکیشن دیکھا جائے تو لنگیجی ریور جو ہے اس کے بالکل سراؤنڈنگ پہ ہے مطلب اس کی اوپر والی سائیڈ پہ لنگیجی ریور گزر رہا ہے سارا جو کہ بیریہ اس سے کسی ٹائم پہ جب بارشیں سٹارٹ ہوتی ہیں ڈیم کی صورت بھی دے دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی اب کام سٹارٹ ہو گئے اس کا جو بریڈ ہے جو کہ مین انٹرنس کا بریڈ ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گئے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور یہ بریڈ اور لنگیجی ریور کے بالکل ساتھ کا پریسنٹ ہے یہاں پہ اگر گھر بنانے کی یا فیملی کو موف کرنے کی مطلب ان ساری چیزوں کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو پانچسو گلز کے ویلاز ہیں وہاں بیریہ ان کا پوزیشن دے رہا ہے جیسے ان ویلاز کے اندر فیملی آتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ففٹی کے اندر پلال لے کے یہاں اپنا گھر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں تقریباً سال آٹھ ماہ سال کا ٹائم لگتا ہے جب تک جو پانچسو گلز کے ویلاز ہیں ان کے اندر اچھی خاصی فیملی آ جاتی ہے اور آپ خود بھی اپنی فیملی جو ہے یہاں موف کر سکتے ہیں یہاں کی جو فسیلٹیز ہیں ففٹی کے حوالے سے پریسنٹ ففٹی کے حوالے سے گرینڈ مسجد ہے پارک ہے شاپنگ گیلری ہے آپ میری اس ویڈیو میں ایزی لی دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد آپ کو گری سٹرکچر کی فارم میں نظر آ رہی ہے اور کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں شاپنگ گیلری بھی بیریہ بنا رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی گری کی صورت میں سٹرکچر اس کا بھی تیار ہے اس طرح میں میں موجود ہوں روڈ سکس پہ اور روڈ سکس سے میں ٹریول کروں گا روڈ الیون پہ مطلب اس کا جتنا بھی ڈویلیمنٹ کے حساب سے ہے بہت سارے مطلب لوگ ففٹی کی ویڈیو مانگتے ہیں یا ان کو مطلب اس چیز کے ریکوائرمنٹ ہے لیکن کافی ٹائم سے اس کی ویڈیو نہیں بنائے گی اس لیے آج یہ ویڈیو دی جا رہی ہے تو اگر یہاں پہ دیکھا ہے پرائیس کے حوالے سے تو یہاں پہ اراؤنڈ ایک کروڑ سے لے کر تقریباً کوئی ڈیڑھ کروڑ یا پونے دو کروڑ تک کے بھی ریٹ ہمیں ملتے ہیں اگر کوئی کیٹیگری آ جاتی ہے کارنر پارک فیس کی یا ایکشرا لینڈ کے ساتھ آ جاتی ہے پوزیشن یوٹیلیٹی پیڑ کے ساتھ ان ساری چیزوں کی جو میکسیمم کیٹیگری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہمیں پرائیس ملتی ہے وہ ہمیں ایک میکسیمم پرائیس ملتی ہے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے والی سائٹ کا یہاں بیک مرشن کا اپلوڑ لیتے ہیں تو وہ ہمیں کروڑ پلس مائنس میں جا کے جو ہے وہ ملتا ہے اور اس میں اگر کنسکشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ لوگوں نے تقریباً سیونٹی پرشن اپنا پوزیشن اپلائے کیا ہوا ہے بیریہ کو اور پوزیشن ملنے والا ہے اور لوگ اپنے جو ہے یہاں پہ گھر بنانے والے ہیں جن کے آلڈیٹی یہاں پہ پر اپلوڑس ہیں فیفٹی کے اگر بات کی جائے تو یہ ہنڈر پرشنڈ ڈویلپ پریسنٹ ہے پیراڈائز کے اندر پانچ سو گز کا پہلا یہ پریسنٹ ہے پانچ سو گز کا جو کہ آنگراؤنڈ ہے جو کہ آنگراؤنڈ ہے اس کے علاوہ آپ کو پورے پیراڈائز کے اندر پانچ سو گز کے پلوڑڈ آنگراؤنڈ پلوڑڈ نہیں ملیں گے کیونکہ پہلے پیراڈائز کے اندر پانچ سو گز کے ویلاز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا ظاہری بات ہے کہ ویلا کا بجٹ نہیں ہوتا کہ ون شارڈ پیمٹ پہ وہ ویلا اٹھا لیں جس کی پرائس آج ساڑھے تین کروڑ چار کروڑی ہیں ساڑھے چار کروڑ پہ پہنچ ہوئی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا گار بنانا چاہتے ہیں مطلب اپنا پلاؤڈ بائی کر کے تو ان لوگوں کے لیے یا ان دوستوں کے لیے یہ ایک اچھا پریشنٹ ہے آپ آن سائیڈ آ کے اس کا پہلے خود وزر کریں اس کے بعد آپ یہاں پہ پلاؤڈ بائی کریں اور اس کا روڈ لیول پلاؤڈ لیول آپ ہر طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یہ پریشنٹ ہے اچھا یہاں پہ پیراڈائز کے اندر بھی پائنسو گاز کے اندر بھی آپ کو بیسمنٹ کے پرمیشن دی گئی ہے یہاں پہ آپ بیسمنٹ گرانڈ پلس ون کا آپ گھر بنا سکتے ہیں اس طرح میں موجود ہوں سٹریٹ فور پہ سٹریٹ فور کے بلکل ساتھ سٹریٹ فائیو ہے آپ میری اس ویڈیو میں اوورال پائنسو گاز کا پریشنٹ ففٹی کا ویو لے سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے دیئے کے نمبر پہ کنٹیک کریں جزاک اللہ